بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک میل سبسکرائبر ہیں یہ اس وقت یورپ میں ہیں تو اس لحاظ سے ہم ان کی سفر کی لائنز کوئی بھی سٹڈی کریں گے ان کی میری لائنز کو بھی دیکھیں گے اور ان کی جو ٹوٹل ہاتھ کی شیپ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا تو جو میرے وہ سٹوڈنٹ جو پامیسٹری سیکھ رہے ہیں میں انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ایک نوڈ بک بنا لیں کوئی کاپی کوئی ریجسٹر اپنے پاس رکھنے تو جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں بندہ ان کو ذہن شن رکھنے کے لیے اگر اس کو بندہ لکھ لے تو وہ بندہ بھولتا نہیں ہے تو اس طرح آپ کو زیادہ سیکھنے میں مدد ملے گی تو چلیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کی شیپ کی بات کریں گے ہلکا سا ریکٹینگل ہاتھ ہے لیکن سکوئر ہاتھ اس کو ہم لیں گے تو ایسے لوگ بڑے منتی ہوتے ہیں زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں پھر یہ بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں ارتھینڈ آفت ہے جن لوگوں کی ہتھیلی ریکٹینگل ہو انگلیاں چھوٹی ہوں تو ایسے لوگ یہ زمینی ہاتھ ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں رسم اور رواد کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنی فیملی سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے رشتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ایسے لوگ دل کے بڑے سچے ہوتے ہیں بہت ہی محبت کرنے والے اور بہت ہی پیارے انسان ہوتے ہیں اب ان کے اگر انگوٹھے کی بات کریں تھم کی تو تھم ان کا ماشاءاللہ لمبا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب لمبے تھم کی کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو لیندھ اس کو ناپا کیسے جاتا ہے اس کو اگر جوڑیں گے تو یہ یہاں تک آنا چاہیے یعنی کہ اس انگلی کے یہاں تک اس کی لیندھ ہونی چاہیے اور تھم کو اگر یہ فل ہم ہاتھ کو پھیلائیں تو اس کا جو انگل ہے یہ نائنٹی انگل پہ پھیل جانا چاہیے اس ہاتھ تک اگر یہ یہاں سے اتنا پیچھے چلا جاتا ہے تو ایسے لوگ اگر یہ نائنٹی انگل تک بہت نائنٹی انگل تک جاتا ہے تو اس کو بہت اچھا مانا جائے گا لیکن اگر یہ انگوٹھا زیادہ پیچھے کی طرف نہ جا سکے اور صرف اتنا رہے یا اتنا رہے تو ایسے لوگ بڑے پھر تنگ نظر ہوتے ہیں شکی اور وہمی ہوتے ہیں لیکن انگوٹھا اگر ان کا فل پیچھے چلا جاتا ہے نائنٹی انگل بن جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ دل کے بڑے کھلے ہوتے ہیں فراگ دل ہوتے ہیں سوچیں ان کی بڑی زبردست ہوتی ہیں چونکہ انگوٹھا ان کا بڑا بے لچک نظر آ رہے اور سٹیٹ نظر آ رہے تو ایسے لوگ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں جھوٹھے اور منافق لوگوں کے ساتھ ان کی بلکل کوئی نہیں بنتی اور دوست بہت کام بناتے ہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں منافقت کی ان کے اندر بلکل نہیں ہوتی اور تھوڑے سے زدی بھی ہوتے ہیں جس بات پہ یہ ایک دفعہ ڈٹ جائیں تو اس سے پیچھے نہیں اٹھتے تھوڑا سا غصہ ان کے اندر زیادہ پایا جاتے ہیں اور اپنی بات کا یہ پیرا دیتے ہیں جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں یہ بیل اچک انگوٹھا جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کا انگوٹھا بھی بیل اچک ہے اب اگر ان کی ہم بدائی کی بات کریں بدائی ان کی دیکھ لیتے ہیں تو بدائی ان کی ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی زبردست بنی ہوئی ہے شروع میں تھوڑی سی اوپن ہے اور آگے جاکے یہ اتنا عصہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو ہوں گے نا ان کے بچپن سے لے کے کمز کم ساٹھ سال کی ایج تک بڑا زبردست ٹائم آئے گا اور ساٹھ کے بعد پھر تھوڑے سی پرابلم بھی ان کی زندگی میں آئیں گی سکسٹی کے بعد تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہیں میبی ففٹی فائف سے سکسٹی کے درمیان آئیں لیکن تھوڑے سی پرابلم آئیں گے اب وہ کیسے پتا چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے پتا چلتے ہیں اگر بدائی ایسے ایک لائن چلے بدائی کی اور پھر یہ آنکھ آپ کی سینٹر میں بنیں اور پھر آگے اس طرح چلے تو جتنا عصہ یہ جو لائن سنگل چلتی ہے وہ آپ کا سٹرگل کا ہوتا ہے اور جہاں پہ آپ کی آنکھ کمپلیٹ بنتی ہے اتنا عصہ آپ کی خوش آلی ہوتی ہے اور آپ کے پاس دولت ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ جو بدائی ہے وہ ان کی ہر ہاف سے تو زیادہ ہی آ جاتی آگے تقریباً تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ ایک سنگل لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے پیسہ کی کمی ان کی زندگی میں نہیں ہوگی اور روپے پیسہ خوش آلی یہ دیکھیں گے اور زندگی میں یہ ترقی بھی بڑی کریں گے اور جب یہ بدائی اس طرح کمپلیٹ بنتی ہے خوبصورت تو ایسے لوگوں کے اندر روحانی پاور بھی پائی جاتی ہے سپرچویلٹی ایسے لوگوں کے اندر بڑی زبردست ہوتی ہے سچے خوابوں کا آنا بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتا چل جاتا ہے سکس سینس بڑی کمالگی ہوتی ہے بندے کو ایک نظر دیکھے ایسے لوگ پہچان لیتے ہیں تو یہ جناب ہوگی انگوٹھے سے ریلیٹڈ بات اور یہ ہوتی ہے جناب جو خاندان سے ریلیٹڈ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی یہ جو تیسرا پور ہے اگر اس طرح پیسہ کے کٹس بنے ہو تو یہ اولاد کے سائن ہوتے ہیں اور یہ اگر لائن ٹوٹی نہ ہو تو یہ اس چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے بندے کی جو شادی ہوگی وہ زبردست ہوگی اور وہ شادی کامیاب رہے گی اور یہ بھی ایک لائن مکمل ہو رہی ہے تو یہ بھی خاندان کی لائن ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مزید شادی کو سپورٹ کرتی ہے انسان کو اپنی فیملی سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے یہ بھی دبل لائن ہے بلکہ ان کے پاس تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے اور اپنے فیملی کے ساتھ ان کو بہت زیادہ محبت ہوگی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ ان کی وینس ماؤڈ کی بات کریں تو یہ وینس ماؤڈ مرد کی سیکسچوالٹی کا بتاتا ہے کہ وہ کتری اس کی اچھی صحت ہے یہاں پر اگر لائنیں ہو تو یہ بتاتا ہے کہ ایسا مرد کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا تو یہ اولاد کی لائنیں بھی ہم مرد کی یہاں سے دیکھ دیتے ہیں تو تقریباً چار پانچ بے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا تین چار لائنیں تو بڑی کلیر ہیں ان کی اس کے بعد یہ میں بار بار میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کلکیر اور برین لائن اور زندگی کلکیر ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو حساس لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہیں حساس ہیں کوئی بھی ٹینچن آ جائے ان کے دلوں دماغ سے نکلتی نہیں ہے باتوں کو دل پہ لیتے ہیں اور جو بنا باتوں کو دل پہ لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ان کا مریخ انر ہے مریخینر پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک لائنیں اس طرح بن رہی ہیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں تو یہ انسان کے اندر جو غصہ ہوتا ہے زد ہوتی ہے یہ اس کا بتاتی ہے کہ انسان کے اندر غصہ کافی ہے لیکن یہ ہے کہ کنٹرول ایسا انسان کر لیتا ہے کیونکہ ان کا ماشاءاللہ گھٹھیا جو ہے وہ بڑا بیترین ہے زبردست ہے اور اس کے علاوہ زندگی کی لائن ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آخر میں جا کے زندگی کی لائن کے ساتھ ہی مل کے یہ ایک فیش سائن بھی بنا رہی ہے تو جب زندگی کی لائن کے ساتھ مل کے آپ کا ایک فیش سائن بن رہا ہو تو یہ آپ کو ٹریبل کروا دیتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں جو سٹرگل آنی ہوتی ہے پرابلم آنی ہوتی ہیں اس کا بھی بتاتا ہے کہ آپ کی جو درمیانی ایج ہوگی نا میڈ ایج پچی سے لے کے چالیس سال کی ایج اس میں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں اور بہت سٹرگل آپ کو دیکھنا پڑتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو انگوٹھے کے بارے میں ایک اور بات بتانا بھول گیا تھا کہ یہ جو پہلا پور ہوتا ہے ویل پاور کا ہوتا ہے ویل پاور ان کی اچھی ہے کفت ارادی ان کی اچھی ہے اور یہ جو دوسرا پور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انسان کی لوجکا کہ انسان کے اندر سوج بوجھ کیا سی ہے تو سوج بوجھ بھی ماشالائن کی زبردست ہے ویل پاور بھی زبردست ہے تو یہ انشاءاللہ اپنی ویل پاور اور سوج بوجھ کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی یہ کامیابیاں ضرور حاصل کریں گے وینس ماؤنٹین کا ابرہ ہوئے تو زندگی کی تمام اسائشیں ان کو ملیں گی یہ دیکھ لیں یہ اولاد کی لائنیں ان کے آدمیں موجود ہیں تو تقریباً دو بیٹے دو بیٹیاں یہ ان کی ترتی بن سکتی ہے زندگی کی لائن لمبی ہے تو اسی سے نوے سال تک اگر اتنی لمبی ہو تو تقریباً اسی سے نوے سال تک تو ایج ہوتی ہے دماغ کی لائن بڑی زبردست خوبصورت ہے تو شائری پویٹری میوزک پامیسٹری اس طرح کی علوم میں انسان دلچسپی لیتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ اور اگر آپ کی دماغ کی لئے یہ نیچے کی طرف جھک جائے تو پھر انسان کے اندر روحانیت سپیرچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس انگوٹھے پہ بدھائی بھی بنی ہو یہ والی جو میں نے آپ کو پتایا تھا انگوٹھے پہ تو یہ بھی مزید اس روحانی پاور میں اضاف ہوتا ہے آپ کا اگر آپ کے پاس یہ آنکھ بھی ہے دل کی لائن کو دیکھ لیتے ہیں دل کی لائن تھوڑی سی شروع میں اس میں سے شاخیں نکلی ہوئی ہیں جب اس طرح کی شاخیں نکلے نا جیسے وہ گائیں کی دم ہوتی ہے تو اس طرح انسان تھوڑا سا رومنٹک پسند ہوتا ہے حسن پرست ہوتا ہے اور تھوڑا سا فلرٹی نیچر کا بھی ہو سکتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی یہ اس وقت ہیں جناب یورپ میں اب اکثر لوگوں کو بڑی دلچسپ بھی ہوتی ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں سفر کی لائنیں ہیں یا نہیں ہیں یا میں یورپ جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا تو جناب پہلا سائن جو ان کا یورپ جانے کا ہے وہ یہ ہے یہ جو مچھلی کا سائن ان کا بان رہے نا یہ پہلے نمبر پہ تو یہ فش ان کو یورپ کی طرف لے کے جائے گی دوسرے نمبر پہ یہ جو لائنیں ہیں یہ جو لائنیں اتنی بڑی سفر کی یہ ان کو یورپ کی طرف لے کے جا سکتی ہے پھر جو یہ یہاں سے اگر قسمت کی لائن نکل رہی ہے ایسے ٹچ کر کے اوپر کی طرف تو اگر یہ مون سے ہی تقریباً ٹچ ہو کے نکل رہی ہو تو پھر یہ بھی آپ کو ٹریول کروا دیتی ہے تو ایک سائن ان کا یہ ہے سفر کا ہنڈر پرسنٹ سفر کریں گے اور لمبا سفر کر جائیں گے دوسرا سائن یہ ہے اور تیسرا سائن یہ ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ مون ماؤنٹ بھی بہت بڑا ابرا ہوئے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو ٹریول کروا دیتی ہے آپ کا یہ والا ایریا مون ماؤنٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ ٹریول کریں گے اور جب تین یا چار جگہ سے آپ کو تین چار بڑے سائن مل جائیں تو پھر ہنڈر پرسنٹ آپ کا جو سفر ہے وہ شور ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی اور ٹریول بھی ہو جائے گا اور ایک میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ دیکھیں گے تو سفر کی لائن تھوڑی سی مدم ہے اور یہ بتاتی ہے مدم لائن کیا ہوتی ہے یہ آپ کو ٹریول کروا کے یورپ تو آپ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کی سٹرگل بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی زندگی میں وہاں پر کافی پظائر ہے پردیس میں سیٹل ہونے کے لیے انسان کو بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے بڑی سخت تکریفیں دیکھنا پڑتی ہیں تو انہوں نے بھی دیکھی ہیں اور اب یہاں پہ ان کی جو لک لائن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں لک لائن پہ اگر آپ بات کریں گے تو یہ لک لائن ہے یہ ان کا خطے بزنس ہے تو بزنس کریں گے روپیہ پیسہ سیونگ نہیں کر پائیں گے زیادہ کیونکہ یہ منی ٹرائنگل آپ کا اس طرح یہ بند ہونا چاہیے تو ان کا منی ٹرائنگل بند ہو ہی نہیں رہا تو پینتیس سال چالیس سال کی عمر کے تک تو ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں بچے گا بلکل ایک روپیہ بھی نہیں بچے گا یہ دیکھ لیں آپ اس چیز کو سمجھ لیں سیونگ کے جو سیونگ ہوتی ہے یا جو روپیہ پیسہ جو بینک بیلنس بنت ہے آپ کا وہ بنت ہے جناب اس سے یہ آپ کا ٹرائنگل بند ہونا چاہیے اس کے یہ والا کونہ بند یہ والا کونہ بند اگر آپ کے پاس یہ ٹرائنگل ہے تو آپ لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں لیکن اگر یہ اوپن ہو تو پھر پیسہ تو آہ ہو سکتا ہے آپ لکھوں میں کمالیں کروڑوں میں کمالیں لیکن پیسہ آپ کے پاس جمع نہیں ہو پاتا کہیں نہ کہیں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس کو منی ٹرائنگل بولتے ہیں اور ایک ٹرائنگل ان کی دماغ کی لکیر پر بن رہی ہے اس طرح سے اگر دماغ کی لکیر پر ٹرائنگل بان رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اپنی زبردست دماغی سلائٹوں کی وجہ سے آگے بڑھے گا اور زندگی میں ترقی کرے گا اور اب یہ ٹرائنگل جو بن ہے ان کا اس کا بینفیٹ ان کو کہاں پہ ملے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو دیکھیں یہاں پر قسمت کی لائن چلی یہاں سے لیکے تقریباً پچیس کر لیں یا بائس کر لیں اور یہاں پہ کر لیں ستائیس اٹھائیس سال تو بائیس سے لے کے اٹھائیس تک ان کی بڑی دبردست قسمت کی لکیر ہے یہاں پہ اٹھائیس کے بعد دیکھیں قسمت کی لائن مدہم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پر قسمت کی لائن بریک ہو گئی ہے تو بالکل ان کی قسمت خراب ہو گئی ہے یہاں پر یہ جہاں پر قسمت کی لائن سمجھے نہ ہو اور آگے چل کے ٹوٹ کے چلے تو وہ درمیان والا حصہ جہاں پہ لک لائن نہیں ہوتی وہ سٹرگل کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی وہاں پر آپ کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں لیکن آپ اس ٹائم کو دیکھیں گے تو یہ وہ جو ٹائم ہے اس کو اگر آپ زندگی کی لائن میں چیک کریں گے تو یہ والا ٹائم بنتا ہے تقریباً یہاں پہ تو یہاں پر زندگی کی لائن بڑی بہترین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بھی نکل جائیں گے اگر قسمت کی لائن کہیں پہ بریک ہو نظر نہ آ رہی ہو تو وہاں سے ہم پھر قسمت کی لائن کو ریڈ کرنے کے لیے ہم زندگی کی لائن کو ریڈ کرتے ہیں یا اس لمحے ہم دماغ کی لائن کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں اسی ٹائم کو تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ بندہ ان پرابلم سے نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا تو بلکل بہت آسانی نکل جائیں گے کس زندگی کی لائن ان کی بڑی پاور فل ہے تو یہ ان کو ہر پرابلم سے ہر مشکل سے نکال دے گی اور دماغ کی لائن سے بھی اور دل کی لائن سے بھی ہم انسان کی زندگی میں جو مشکلیں آنی ہوتی ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں تو یہاں پر زیادہ مشکلیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہ آسانی ان پرابلم سے نکل جائیں گے اور ہنڈرڈ پرسنٹ پرابلم ان کی زندگی میں ستائیس اٹھائیس سال کی عمر سے لے کے آئیں گی یہ ستائیس سے لے کے چالیس تک اس کے بعد پھر ان کی زندگی آگے بڑی زبردست ہو جاتی ہے کسمت کی لائن نکلتی ہے یہاں پر پھر سال لائن بھی نکلتی ہے تو آگے چل کے پھر چالیس کے بعد ان کی زندگی زبردست ہو جائے گی یہاں پر بھی سیٹرن پر بھی ایک اور لائن نکل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کسمت کی لائن بریک ہوئی ہے پھر یہاں پہ یہ کسمت کی لائن آگے بڑی ہے وہ جو سائن میں نے آپ کو انگوٹے کا بتایا تھا کہ ان کی بدہ ایسے گئی ہے پھر ایسے گئی ہے اور پھر آگے سنگل لائن ہو گئی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے یہاں پہ 50 پہ جا کے ان کی قسمت کی لائن رکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 پہ جا کے ان کی زندگی میں پھر مسئلے بنیں گے اور پھر یہ لائن ان کو آگے بچائے گی حالانکہ یہ لائن تھوڑی مدم ہے لیکن یہ سروائیو کر جائیں گے لیکن 50 کے بعد ان کی زندگی میں پرابلمز ضرور آئیں گے اس لحاظ سے ان کو سیونگ کرنے کی ضرورت ہے یہ اپنا روپیہ پیسہ ضائع نہ کریں کیونکہ 50 کے بعد انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت زیادہ سیونگ کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اگر آپ نے زندگی کی جمع پونجی بلکل آپ نے پچاس تک کچھ جمع ہی نہ کیا ہو کچھ سیو ہی نہ کیا ہو تو پھر ظاہر آپ کے لئے مشکلات بڑھ سکتی ہیں تو ریڈنگ کروانے کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی جو آگے کی پلیننگ ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے ظاہر انہوں نے ریڈنگ کروائی ہے آپ ان کی یہ ویڈیو بن رہی ہے تو ان کو میں ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ لائن جو ہے یہ 50 کے بعد یہ والی جو لائن ہے یہ کافی مدم ہے یہاں پہ آکے دیکھیں دل کی لائن سے جب ایک لائن نیچے کی طرف گرتی ہے نا اور یہاں پر قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال کے عمر میں جا کے یہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی دوکھا ہو کوئی اپنے رشتے دوکھا کریں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مس ایپ ہوگا صحیح 50 پہ جا کے یہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کی زندگی کرائیسز کا شکار ہوگی میں بھی پچاس سے لے کے ففٹی ٹو ففٹی تھری تاک ان کی زندگی میں سخت مشکلیں آئیں اور پھر یہاں پر ان کو جو ہے وہ لیکلائن سپورٹ کرے گی اور یہ ان مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے لیکن یہ سائن دیکھیں مزید کی بات ہے کہ ہم میں ان کے انگوٹھے پہ یہ سائن دیکھ چکا تھا کہ ففٹی پہ جا کے ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم مختلف سائن سے ہاتھ کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر ہاتھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان کی کچھ بات تھم انگلیوں کی بھی ہو جائے یہ جوپیٹر فنگر ہے جوپیٹر ماؤنٹین کا ماشاءالہ بڑا اچھا ہے لیکن جوپیٹر فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے تو جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ ان کے اندر تھوڑی سی کام پائی جاتی ہیں تھوڑی سی جگھ تھوڑی سی کانفیڈنس میں کمی یہ پائی جاتی ہے سیٹر ان کی ٹھیک ہے سن فنگر ان کی بڑی اچھی لیند میں ہے تو یہ زندگی میں رسک لیں گے اور کرییٹیو مائنڈ ہے نئے آئیڈیا اور رسک لینے کی ان کو عادت ہے تو یہ رسک لینے کی وجہ سے زندگی میں روپیا پیسہ کمائیں گے آگے بڑھیں گے مرکری فنگر بس گزارے ہاتھ تک لمبی ہے لیکن یہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں اپنی بات اچھے طریقے سے بیان کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی پائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہیزیٹیشن ان کے اندر پائی جاتا ہے تو اس کو یہ ان کو تھوڑا سا بیتر کریں اپنے اندر جو جی جگ ہے اس کو ختم کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اب چونکہ میں لیفٹ ہینڈ پہ اتنا ٹائم دے دیتا ہوں تو وہ اکثر میرے جو سبسکرائبر ہیں یا سٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ رائٹ ہینڈ پہ زیادہ ٹائم نہیں دیتے بھئی جب لیفٹ ہینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حالات ملتے ہیں رائٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو جو مسئیبتیں جو پرابلم لیفٹ ہینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ایک میپ روڈ میپ بنایا تھا اس میں جو مشکلات لکھی تھی آپ ان سے نکلیں گے کیسے یہ رائٹ ہینڈ بتاتا ہے تو جو مشکلے تھی ان کو تو میں لیفٹ ہینڈ پہ کافی ہاتھ تک ریڈ کر چکا ہوتا ہوں تو رائٹ پہ ہم نے بس یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ان مشکلات سے نکلے گا کیسے یا کس ہاتھ تک زبردستری کیسے نکلے گا یا یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی ایفٹ کرے گا تو اب ہم نے اس لحاظ سے ان کا جو رائٹ ہینڈ دیکھنا ہے لیفٹ ہینڈ پہ ہم نے ان کی لک لائن بھی دیکھی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لوں گا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ اب جو سمجھنے والی بات ہے زندگی کی لائن زبردست ہے یہاں پر سفر کی لائن بھی ہے دماغ کی لگیر بھی اسی طرح ہے سارا کچھ صحیح ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر کسمت کی لائن تھوڑا سی مدھم ہے اور یہاں سے پھر تھوڑی گاڑی ہوتی ہے تو یہاں سے جب کسمت کی لائن مدھم ہو لیفٹ ہینڈ پہ گاڑی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر بندے نے خود کوشش کرنی تھی یا آگے بڑھنا تھا یا جس قدر اس نے سٹرگل کرنی تھی یا ایک ہوتا ہے کسمت کا ساتھ دینا یا جتنا کسمت نے ساتھ دینا تھا تو اس لحاظ سے کسمت نے اتنا ساتھ نہیں دیا تو کہیں نہ کہ ان کی زندگی میں مشکلات پرابلم کسمت کی لائن کے مدھم ہونے کی بجا سے وہ بڑھیں گی اور ان کو کمز کم چالیس سال کی عمر تک تو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر آگے ان کی کسمت کی لائن بہترین ہو جاتی ہے یہاں پر شورت کی لائن بھی نکل آتی ہے تو چالیس کے بعد پھر ان کے پاس سیونگ تھوڑی بہتر ہو سکتے لیکن یہاں پہ دیکھیں منی ٹرائینگل نہیں بان رہا تو ہزار کوشش کے باوجود یہ پیسہ سیو نہیں کر پائیں گے بہت مشکلات بہت مشکل یہ بعد یہ پیسہ سیو کریں گے باقی یہاں پر جوپیٹر پہ کراس ان کا بندر ہے بڑا پیارا اور یہ کراس کا کیا ہوتا ہے کراس جناب آپ کو روپیہ پیسہ اچھی شادی خوبصورت زندگی بہترین زندگی آپ کی ہوتی ہے میریج لائف آپ کی بڑی زبردست ہوتی ہے اور یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان کی جو میریج لائنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میریج لائن دیکھیں شروع میں ایک لائن نظر آ رہی ہے مدھم یہ ہر انسان کی عام طور پر ہوتی ہے یہ شروع میں آپ کا کوئی بھی منگنی شنگنی یا کوئی بھی کہیں پہ رشتہ ہو کے بات آپ کی ختم ہو جاتی ہے یا کسی سے آپ شدید محبت کرتے ہیں یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے دیکھیں یہ ٹائم ہے یہ لائن جو پہلی ہے یہ بیس سے بائیس سال کی ایج میں شوری ہے اب بیس سے بائیس سال کی ایج میں اگر ان کی شادی ہو جائے گی نا تو لائن مدھم ہوگی اور اس کے اوپر ایک لائن اور مجود ہے تو پھر یہ والی جو شادی ہوگی آپ کی تھوڑی سی خطرے میں پڑ جائے گی یعنی اس میں پرابلم آ سکتے ہیں ظاہر ہے پھر آپ کی جو سیکنڈ لائن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اصل میں وہ کامیاب شادی کی لائن تو آپ کی اوپر والی ہے یہ والی ہے تو اس لیے اللہ نہ کرے یہ نیچے ہے اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو اس میں پھر پرابلم بنیں گے اور یہ والی ان کی کامیاب شادی کی لائن ہے تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی فلرٹی نیچر کے بھی ہیں تو وہ شادی کے بعد بھی ایک آدھ ریلیشن ان کا شعور ہے یہ اس چیز کی سائن ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے یا کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بنتا ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو اسی طرح ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ دے لیا رائٹ ہینڈ پہ بھی وہی سیم سائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان کی زندگی میں پہلے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا کوئی نہ کوئی ان کی شادی ہو سکتی ہے منگنی ہو گے ٹوٹ سکتی ہے کوئی نہ کوئی یہ واقعہ ضرور پہلے پیش آئے گا اس کے بعد پھر یہ کامیاب شادی کی لائن ہے تو مجموعی طور پر یہ ہی لگتا ہے کہ پہلا ان کا جو ریلیشن ہے وہ اتنا سائی نہیں رہے گا سیکنڈ ریلیشن ان کا کامیاب ہوگا اور سیکنڈ ریلیشن جو ہے وہ تقریباً یہ ٹائم بنتا ہے کوئی پینتیس کے قریب جا کے تو تیس پینتیس کے قریب جا کے جو ان کی شادی ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے وہ زیادہ کامیاب ہوگی باقی فرینڈز ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ سب چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے میں نے لوشو برچارڈ کا بھی بتانا ہوتا ہے تو ٹرپل وان ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیزیٹیشن ان کے اندر پائی جائے گی باتوں کو بہت زیادہ دل میں رکھنا یا بہت زیادہ سوچنا یا بہت زیادہ سینسٹیو ہونا دو نمبر ان کی سپیرچوالٹی کا بتا رہا ہے تری نمبر ایڈیوکیشن میں پرابلم اور وہ جو شروع میں جب تری نمبر میس ہوتا ہے تو جو بھی انسان کی پہلی محبت ہوتی ہے اس میں مسئلے بن جاتے ہیں فور نمبر ان کا میس ہے تو ہنڈر پرسنٹ ان کا ہاتھ بتا چکے کہ ان کے پاس پیسہ جمع نہیں کر پائیں گے سیونگ نہیں کر پائیں گے اور زندگی میں سٹگل پرابلم بہت آئے گی تو فور نمبر کے میس ہونے کی وجہ سے زندگی میں سٹگل بہت ان کو دیکھنا پڑے گی اور سیونگ بھی نہیں کر پائیں گے فائیف نمبر ان کے پاس موجود ہے تو فائیف نمبر جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اچھی جاب آپ کو مل جاتی ہے اور آپ روپیہ پیسہ کماتے ہیں ان کے جو آپ کا کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ بڑا پاور فور ہوتا ہے جب آپ کے پاس فائیف نمبر موجود ہوتا ہے سکس نمبر ہے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے وینس بہترین زندگی گزارنے کا سائن ہوتا ہے وینس کا تو لائف ان کی زبردستر ہوگی اور ٹرپل ایڈ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سوچنا بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو جانا اور ڈپریشن میں آکے غلط فیصلے کرنے تو کچھ فیصلے یہ زندگی میں غلط کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فورٹی سکس فورٹی سیمن پہ جاکے ففٹی کے قریب جاکے کوئی ایسا غلط رسیان لیں گے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ قسمت خراب ہو سکتی ہے ان کی زندگی میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں تو جناب ٹرپل ایٹ کو آپ کی یہی ریمیڈی ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنے دماغ سے غصے کو نکالیں غصے کو نکالیں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی ورنہ آپ کے جو ریلیشنز ہوں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ ان میں مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ٹرپل ایٹ اگر آپ کے اندر غصہ زیادہ ہوا اور اگر آپ کے اندر ہر شکی اور بہمی اگر آپ ہو گئے کیونکہ ٹرپل ایٹ آپ کو شکی اور بہمی بناتا ہے اور ٹرپل ایٹ کی وجہ سے آپ کو بعض دفعہ زندگی میں کسی اپنے کی وجہ سے دوخہ بھی ملتا ہے تو یہ بڑا پاورفل سائن ہے ڈبل نائن ان کے ذائجے میں موجود ہے تو یہ مریخ کا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں تو یہ سائن خطرے والا ہے تو ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو فرینڈز اللہ اللہ کر کے ویڈیو مکمل ہو گئی ہے لیکن کافی لمبی ویڈیو بنی ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں گے درودر کی باتیں کرنے کے وجہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ ایک ایک پوائنٹ سمجھاؤں اس طرح سے آپ کو یوٹیوب پہ بہت کم لوگ ملیں گے اس طرح کے ٹیچر امید ہے کہ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر اچھی آپ کو لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں کی ہر ویڈیو ملے گی اور بیل آئیکن پہ جب آپ کلک کر دیتے ہیں اور آل پہ بھی کلک کر دیتے ہیں آل کا آپشن ساتھ آتا ہے تو پھر آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں گے تو پھر آپ کو میری ہر ویڈیو لازمی آپ کے پاس آئے گی تو برائی مربانی آپ ابھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں وہ میرے سی ویڈیو ویڈیو نمبر پہ اپنا رائٹ ہینڈ کی پکس بے دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بے دیں اپنا نام اور ڈیٹا اور برٹ آپ سینڈ کریں اسی طرح آپ کا لشو برٹ چارٹ بھی بنیں گا اور آپ کے آتوں کی ریڈنگ بھی اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے لیا اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ